بانگلہ دیش بھارت اور پاکستان کے بعد بنا آج دونوں سے آگے نکل گیا جیڈی پی نو فیصد تک چلے گئے بلومبرگ میں مہر شرمہ کا مضبون ہندوستان سے پوچھ رہا ہے کہ آج وہ بانگلہ دیش سے بھی زیادہ غریب کیوں ہو گیا آج سلام علیکم بندھورا کیمون آچھن شعبائی آشاکوری آبنر شعبائی بھالو آچھن آمی سجاد آبنرہ دیکھتے سنگ پی کے ریاکشن بانگلہ یوٹیوب چینل تو گائز تاریف وہ جو دوسرے کریں اور بانگلہ دیش ایک ایسا دیش بن چکا ہے جس کا پورا ورلڈ پورا ہی یہ جو دنیا ہے وہ تاریف کر رہی ہے اور تاریف کریں بھی کیوں نہ بانگلہ دیش ہے ہی تاریف کے قابل اور پوری دنیا جہاں پر پوری دنیا کا میڈیا بانگلہ دیش کی تاریفیں کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا بھی بانگلہ دیش کے گنگار ہے بنگلہ دیش کی تعریفیں چل رہی ہیں پاکستانی میڈیا کے اوپر ہر بندے کی زبان پر ہر میڈیا چینل کی زبان پر ایک ہی نام چل رہا ہے آج کل بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش نے جیسے ہی بھارت کو پر کیپٹا انکم میں پیچھے چھوڑ کر 2227 یو ایس ڈالر پر پہنچ چکا ہے اور پاکستان اور بھارت سے زیادہ امیر بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی انٹرنیشنل میڈیا ہوگے پاکستانی نیوز پیپر ہوگے بھارتی نیوز پیپر ہوگے نیوز چینل ایوری ویر اے کی نام گونج رہا ہے جی بنگلہ دیش بنگلہ دیش تو جی پاکستانی میڈیا کا یہ آپ کو کلپ دکھانے والے ہیں کہ بنگلہ دیش کیسے بنگلہ دیشی ایکانومی جو ہے وہ کیسے پاکستان اور انڈیا کی ایکانومی سے بہتر ہو چکی ہے اور اس کے اوپر پاکستانی میڈیا جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا ہوا آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے اور کیسے آپ لوگ خوش ہوں گے یہ یہ آپ لوگوں کے لیے فخر کے وہ لمحات ہیں جب پوری دنیا بنگلہ دیش کی تعریفیں کر رہی ہے اور کرے بھی کیوں نا یار بنگلہ دیش ایک ایک سیمپل بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ بنگلہ دیش جیسے اپنے آپ کو اوپر لے کر آیا ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پاکستانی میڈیا کیسے بنگلہ دیش کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے بنگلہ دیش بھارت اور پاکستان کے بعد بنا آج دونوں سے آگے نکل گیا جیڈی پی نو فیصد تک چلے گئے ایشیا کا اُبھرتا ہوا ستارہ بن گیا یہ کیوں اور کیسے ہوا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں انیس سو اکھتر میں پاکستان بنگلہ دیش سے ستر فیصد زیادہ امیر تھا آج بنگلہ دیش پاکستان سے پینٹالیس فیصد زیادہ مالدار ہو چکا ہے نومبرگ میں مہر شرمہ کا مضبون ہندوستان سے پوچھ رہا ہے کہ آج وہ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ غریب کیوں ہو گیا ہندوستان جو خود کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت سمجھ رہا تھا فی فرد آمدنی میں بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلا گیا بنگلہ دیش میں فیقہ سامدنی دو ہزار دو سو ستائیس ڈالر ہے جبکہ بھارت کی فیقہ سامدنی ایک ہزار نو سو سنتالیس ڈالر ہے بنگلہ دیش کئی بھارتی ریاستوں سے زیادہ خوشحال ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھارتی سوشل میڈیا پر جی ڈی پی نمبرز پر لال پیلا ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کی معیشت کے تین مضبوط ستون ہیں برامدات میں اضافہ، معاشرتی ترقی اور اندہ مالیاتی پالیسی دو ہزار گیارہ سے دو ہزار انیس کے درمیان ہر سال بنگلہ دیش کی برامد نے آٹھ اشاریہ چھے فیصد اضافہ ہوا کپڑے سمیت کئی پروڈکس میں بہت اضافہ دیکھا گیا اس کے علاوہ خاتین کی لیبر بھی بڑھ گئی اوکے گائز تو یہ تھا آج کا ویڈیو تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ کیسے بنگلہ دیش کی اکانومی کے اوپر رپورٹنگ کر کے پاکستانیوں کو خوش کر رہا ہے مطلب ہم تو وہ نہ کر پائے پاکستان تو وہ نہ کر پایا لیکن بنگلہ دیش نے وہ کر دکھایا ہے اور انڈیا کو ہر ماملے میں کلین سویپ کر دیا ہے بہت پیشے چھوڑ دیا اپر کیپٹا انکم کی بات کرے کروز ریڈ کی بات کرے تو بنگلہ دیش آج انڈیا سے بہت بہتر ہو چکا ہے اور بنگلہ دیش میں دنیا جو ہے وہ انویسمنٹ کرنے کے لیے ترس رہی ہے بھاگ رہی ہے ایوری ون ایوری کانٹری انٹرسٹڈ ٹو انویسٹ ان بانگلہ دیش تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستانی میڈیا نہیں پلکے پوری دنیا کا میڈیا ایسی رپورٹنگ کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں موڈی سرکار کے اوپر بہت سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے بنگلہ دیش ایک آنمی میں پیچھے رہ گیا ہے تو بنگلہ دیش کو لیے ویلڈن گوڈ لک کہ بنگلہ دیش نے اتنے زبردست طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایک زیمپل بن گیا ہے پوری دنیا جو بنگلہ دیش کی زیمپل دے رہی ہے کہ تمام کنٹریز کو بنگلہ دیش سے سیجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اوپر لے کر رہے ہیں یہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں بہت رہا آپ دیکھیں پورے ورلڈ کا میڈیا جو ہے بنگلہ دیش کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف کی بھی کیوں نہ چاہے بنگلہ دیش ہے یہ تعریف کے قابل بنگلہ دیش نے جس طریقے سے اپنا لوہا منمائیا ہے اور اپنے آپ کو اوپر لے کر رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ مطلب پوری دنیا جو ہے اس وقت آنکھیں جمائے بیٹھی ہے بنگلہ دیش کے اوپر کہ بنگلہ دیش نے آخر ایسا کیسے کر لیا اور جو بنگلہ دیش کی سٹریٹیجی ہے جو بنگلہ دیش نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اوپر لے کر آیا تو یہ واقعی ایک ایک ایکسیمپل بھی ہے پوری دنیا کے لیے کہ کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے کچھ بھی impossible نہیں ہے everything is possible تو ہر چیز ممکن ہے تو پاکستانیوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ یار محنت کریں اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اگر اچھے سٹیپ سے لے گئے تو انشاءاللہ پاکستان بھی بنگلہ دیش کی طرح بھارت کو بہت جلد پیچھے چھوڑ کر بنگلہ دیش کے ساتھ کی لائن میں کھڑا ہوگا بلتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ